آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کی بات راستان کے چتوڑ گڑھ کے شانتیلال شرمہ ان لوگوں کے لئے مثال ہیں جو کسی حادثے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں حادثے میں اپنے دونوں ہاتھ گوانے والے شانتیلال آج اپنے دھم پر ای مطر کا پورا سنٹر چلاتے ہیں دوہزار ساتھ میں ہوئے ایک حادثے نے شانتیلال کے دونوں ہاتھ چھین لیے لیکن حوصلہ کوئی نہیں چھین پایا ہاتھ نہیں رہے تو زندگی بدل گئی لیکن ہمت بنی رہی شانتیلال پیروں سے سارے کام کرنے لگے کھانا میں خود نہیں کھا سکتا ہوں دوسری ہی کھلاتے ہیں مجھے سے دوسری دن چڑھیا کی بات کرے تو کس طرح کی پریشانی ہوگی ہے اس میں بھی مطلب میرے شریر کے سارا کام دوسرے کو ہی کرنا پڑتا ہے میری پتنی ہے جو مطلب ہر وقت میرے ساتھ میں رہتی ہے اور وہ ہی سب کام کرتے ہیں شانتیلال کو جب تتکالن کلیکٹر آرشی ملک نے پیرو سے موبائل آپریٹ کرتے دیکھا تو کمپیوٹر چلانے کے لیے حوصلہ بڑھایا اتنا ہی نہیں ٹریننگ کی ویوستہ بھی کروائی حوصلہ بڑھا تو شانتیلال نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آج وہ آم آدمی کی طرح کمپیوٹر، فوٹو سٹیٹ اور دوسرے کام کر رہے ہیں خونر سے ملے حوصلے کے بدولت جیون کے ضروری انتظام کے لیے پیسے ہو جاتے ہیں گھر میں پتنی مدد کرتی ہیں اور دکان میں ساتھ ہی ہاتھوں کے علاج میں قریب تین لاکھ روپے خرچ ہو گئے مہنگائی کے اس دور میں گھر کھر چلانے لائے کا آئے بھی نہیں ہو پاتی ایسے میں کچھ مدد مل جائے تو مشکلیں کم ہو سکتی ہیں بہت ہی اچھی بات ہے کہ یہ کمپیوٹر نہیں ہوتے وہ بھی چلا لیتے ہیں پاؤں سے کمپیوٹر چلا لیتے ہیں پھر بھی مہینے کے پانچ سی ازار کما لیتے ہیں اور آج کے ٹائم میں یہ جو پانچ سی ازار روپے کما لیتے ہیں اس کے لیے بہت ہی کم ہوتے ہیں اور آپ کے چینل کے مطلب سے یہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ ان کو کچھ بھی سائتہ دے ان کو کھانا کھلانا چاہے پلانا باتروم کروانا یہ ادھر ادھر کہیں پر جانا ہو تو لے جانا لانا ہے ایسے کرتے ہیں اور ان کے گھر پہ ان کے پتنی کرتی ہیں سرکار کا کرے گے مدد اور آپ کے چینل والے ان سب جنہیں مل کے کریں گے تو ہو گیا جیون کا سفر حاصل کے بعد مشکلوں بھرا تھا لیکن حوصلے نے راستے آسان بنا دیئے شانتی لال نے امیدیں نہیں چھوڑی نئے حالات میں نئے طریقے ڈھونڑے اور زندگی پھر سے مسکرہ اٹھی دیپک ویاس انڈیا ٹونڈی فور سیون چت دولگر